ساتگر سات ساتگر شعب کے شعب دسات سات سات سانگت ہے گرمک جانی ہے پاری صاحب پاری گردار صاحب جی پثن گالدے ہن سچے ساتگرو جی آپ بھی سچے سچے ہن اور ساتگرو جی دا اقدیش بھی سچا ہے اور انہا گرمکان دی سات سمت بھی سچی جان لگو درستی آن سات سابد سورت سات گرس ایک سانگ سات سات کارمانی ہے ساتگرو جی پاون سروپ دا درشندہ تیان بھی سچا ہے اور سات گرہ دے اقدیش جی جی سو جی ہے وہ بھی سچی ہے اور سات گرو جی دے گر سکھاندہ جڑا سات ہے یہ بھی سچا ہے انہاں سچ کر کے بننا کرو درست برامتی آن سابد برام دیان سانگت برامتھان پریم پہچانی ہے پریس اوی قسن کار دیان سات گرو جی دے پرمکوطر درشن کارم نال نرام کار پرمیش روچ تیان لان دیلی یگتی پراپت ہندی ہے سات گرو جی دے پدیش سن نال پرماتمہ دا گیان ہندہ ہے اور گر سکھان دیلی سنگت ہے گرو جی دیلی ساد سنگت ہے وہ پرماتمہ دیلن دی اسثان جگہ ہے لیکن پریمی اس گل جان دے ہن پریم پہچانی ہے سنگت برامتھان سنگت برام دی رہن دا سثان ہے پریم پہچانی ہے اس بچن پریمی جان دے ہن پہچان دے ہن سات روپ سات نام سات گرو جیانتیان کام نحکام انمن انمنی ہے سات گرو جی دے من تردہ جنہ نے ویعاس کیتا تیان کیتا پھر انہ پریمی جنان سات سروپ پرماتمہ دا گیان پراپت ہو گیا اور سارے سمسار دے پدار تھا دیا اس شامہ تو رہت ہو گیا نحکام کام نحکام کامنا تو نحکام ہو گیا انمن انمنی ہے پھر توریہ پدھ اور دس میں دوار دے بیچر گرمک پورن براہم دیکھے دریشت کا ہے گرمک سابد کا ہے پورن براہم ہے پاری صاحب ہی کسن کر دے ہن گرمک رنگکار پرمیشن نو نیتنا دیگا نگا نال دیکھے دیا براہم درشتی نال دیکھے دیا یہ سارے مچودی جوت ہے اور شبد ساتھ گنا دے شبد بانی نال پورن نرام کار دے جا سدا اچار نہ کر دے ہن گرمک پورن براہم شروط سرابن کا مدر بچن کا بین تی بسم ہے گرمک پرمات مدینا منو شروط کرنا نہ سننا کر دے اور رسنا نال مدر بچن کہ بین تی بسم ہے مٹھے بچنان بول کے اسچارج سروپی بین تی کر دے ہن گرمک پورن براہم راس گاند ساند پورن براہم راس گاند سو گاند گمہ گم ہے گرمک دے واسطہ کی ہے گرمک پورن براہم راس گاند ساند پریم دے راس گاند نرانکار دا چند نادک برشن دی سگندی تو بھی پرے تو پرے ہے گرمک پورن براہم راس گاند ساند گرمک پورن براہم راس گاند ساند پرمات مہدہ گاند ساند جو اناند یا چند نادک برشن دی سگندی تو بھی پرے تو پرے ہے گمہ گم ہے پرے تو پرے ہے گرمک پورن براہم گر سرب میں گرمک پورن براہم نمو نم ہے آج سابج کتن کر دے گرمک جڑے پورن پرمات من گرو دا فاغ بڈا پوجین ایک سدکار جو سارے آن دا مہمین و سروپ نو جان دے اور ایسے جڑے گرمک ہیں ان نرانکار دا روپ انہاں گرمخان وزی بارنگوار نمو نم ہے نمو نمو من کر کے بانی کر کے شریر کر کے نم ہے نم شکار کر دے ہیں درس ادرس درس اسچارج میں حیرت حرانے درک درشتر اگم ہے پاری صاحب قطع کر دے ہونا گرمخان در درشن کرنا چھے درشن شاترانے دیکھن تو ابھی ادرش ادیکھ کر دنہا ہے اور گرمخان در درشن کرنا اسچارج نرام کاردہ میں میں نے سروپ ہی ادرش ہے اور نمو دکھون دے اور اپنے نیتران دی نگانا اگم میں نے کوئی نام بیک سکے ایسی ہو گئی ہے ہر ایک نے دیکھ سکتا جیتے گروہ کرپاگدہ حیرت حرانے دیکھ کے اسچارج ہو جاندے حیرت میں نے دیکھنا درگ درشت آگم ہے انا دی دل نیتران دی درشتی آگام ہے گامتاتوں پرے درگ نیتران دی نگا آگام کوئی نہ دیکھ سکے ایسی ہو گئی ہے ایسی دب درشتی در مالک بن گیا سابد اگوچر سابد پرمد پت اوکات پتہ شروط سرابن بیسم ہے پائے سہو جی داس رہا ساتگران دا شابد عبدیش ایبی اگوچر اندریان دی پہنچ تو پرے نیتران دی نگا تو پرے او شابد برہم پرماتم پرمد پتہ اسچارج روپ پرگٹ ہو کے آیا جڑا کدیوی کتھنوی جناہ آگے کتھا جڑی ہے وہ سنو شروبن میں نے سنو کے شروطنا کان جڑے ہیں اسچارج انہیں نے سفل پر لیا اوکات کا تھا سروط سرابن بیسم ہے اکتھنی پرماتم دی کسا کرنا نا سنو کے بسم آد اندو چلے گیا سوا درا سرہت اپے پیا پریم راس رسنا تھکت نیت نیت نمو نم ہے اپے پیسا بھی کتھن کر دے ہیں انہیں گرمک جانے نے اپے اپیا پاو امرت آدھ گزڑے راس ہاں دے سوا تو مبینہ ہو کے پرماتمہ دے پریم راسوچ پریم دا جو انہاں دے اسنو جیونار پیتا رسنا نا پیتا اتے او گرمک جان ایسے انہاں دنو پا کے رسنا جڑی سی رسنا تھکت ہے تھک گئی ہے نیت نیت نمو نم ہے اور صدا صدا نمشکاران تے نمشکاران کر دی رن دیئے نیرگن سرگن آب گاتنا گہن گات سوکھ میں سو تھول مول پورن برامہ ہے نیرگن سرگن نرگن تینہ گنا تھو رہت اور تینہ گنا دے سہت دیکھا بڑا ہندہ ہے پرمات میں ساریاں دا ملد کونیاں نرانکار پر میشے رہے ہیں وہ پورن برمی اکراس بیاپک ہے اب گت چلائے ماں نہیں ہندہ نہ گہن گت او دی گتی جلی ہے بڑی گہن کٹنے ہیں سوکھ میں ستھول نکاہ جہاں بڑا ہے ساریاں دا مول روپ ہے پورن برمی وہ برمی جڑا پری پورن ہے اوہوی نکاہ بھی ہے سوکھ بھی ہوئی ہے ستھول بھی ہوئی ہے اوہ پرمات میں انہ ساریاں دا منڈ ہے اور نرانکار پورن ہے اس لئے ساتھ گناہ دی گتی جڑی اور بڑی عبت ہے نہ گہن گاتے سے ایک گہن گات بڑی کٹنے انہوں ہر ایک نہیں جان سادا جیتے کرپا دیوہی جان دا ہے اب گت قدی بھی چلائے ماں نہیں ہندہ اکراس رہن دا ہے کھلے سے بندن بھی خیف پلو ہو سی چلنے جاتے جیو کات کرے نہ بکار ہوئے آوے پاہی گردہ سی چلنے دا مطلب باجنوں کھلے شڑڑنوں بندن بن پا شڑڑنوں اس واسطے کات کرے نہ وہ جیوان دا کات نہ کرے پھر ہوئے گا کہ بکار ہو جاوے گا بکار ہوئے آوے کھلے چلنہ ہو نقصان کرے گا بکار ہو جائے گا کھلے سے بندن بھی خیف چکی پلو ہے جاتے رام ریخ میٹ نس پریہ سنگ پاوی پاہی گردہ سنگ دے کھلے سے بندن بھی خیف کھلے آن رینڈاڑوں بندن جڑا چاکوی دی جڑی آگیا بچ رینی پاہی دی چاکوی چنگی ہے پاہی سیوگن دے جیس کر کے رام چندرہ جڑا سراب ہویا ہے ایدی جڑی ہا دیا اینو میٹ کے پاہب دور کر کے پریہ میں نے وہ پیارے دا سات پالن دیا ارام ریخ میٹ ارام ریخ میں راملا جو سراب ہویا ہے ایدی ہا دنو میٹ کے نس پریہ سنگ پاوی اوہ پھر نس پیارے پتی نو پالن دی ہے میٹ میں نے دور کر کے اوہ پیارے دا جڑا سات ہے پریہ میں نے پیارے دا سات پالن دی ہے کھلے سے بندن بکھے پلو ہے سوہ پر صدق سن اپ دے سرام نام لے بلا بھی کھلے اوڑ دے پھر نڑوں بن کے پنجرے بچ پر تک پونا جڑا سوہ توتا ہے سوہ میں نے توتی نو چنگا لگایا پر مات ماتا نام جڑا سن کے اور نام بچ برتی تار جڑی ہے وہ مندی لوندہ ہے ارام نام لے بلا ہوئی ارام دے نام بچ لے برتی نو لوندہ ہے کھلے سے بندن بکھے پلو ہے سوہ پرصد ایک عل پرصد ہے پرگٹ ہے کھلے اوڑ دے پھر نڑوں بن کے پنجرے چھے پرصد میں نے پرگٹ پونا سوہ جڑا توتا ہوں چنگایا کیوں نرانکاردہ نام سن کے لے بجڑی برتی دی تار مندی وہ رام نام بچ لوندہ ہے موخ پدویس ہیں تیسے مانس جانم پلو گرمک ہوئے سادھ سنگ پراؤگ تیابی پھائی سامنگ دے موخ پدویس تا مطلب موخ تیدہ راستہ لینڈ نڑوں تیہاک منوخ جانم جڑا چنگ آیا تیسے تیہاک مانس جانم پلو منوخ جانم پلا ہے گرمک ہوئے سادھ سنگ پراؤگی گرمک جڑا اس ہمتہ ماں پراؤگندی سنگ تیوچ جا کے پرمات مانوٹی ہوں دا منوخ جانم تاہی سفل ہے جیسے سوہ اڑت فیرت بانوان پرت جیسے ہی برک بیٹھے تیسے فل چکھے پائی سامنگ دے جیس پرکار سوہ میں نے توتا جنگلوں جنگلوں چھے اوڑ دا پھر دا ہے پھر اوڈ راک توتے بیٹھ جاندہ اوڈے فالنوں چاکھ دا کھاندہ ہے سوہد پھر جڑا ترکو نیا دا تیجل آمبدا یہ تے بہے تا آمبدا اور بان بان جنگل جنگل بان پرتی بان مینے پانی دے اوپر بیارتھ لون دے گیا نی جنگل جیسے ہی برک بیٹھے جے ہو جے برشتے بیندہ دیامبتے بیج ہیں جہاں ڈیکاندے بیج ہیں تیسے فال چاکھی اوہ جے فال چاکھی کھاندہ ہے پار باسو ہوئے جیسی جیسی یہ سنگت ملے سون ادیس تیسی پاکھا لیسو پاکھی پرائدے پھر باسو ہوگے جے ہو جی سنگت تو تینوں مل دیئے پھر تیہا تیہا اوہ پدیش سن کے گرین کر کے کہہ دا توتا تھا رام نام گنگا رام کہہ رام رام کہ سیدہ میاں مٹھو سن کے تیہو جی پاکھا جڑی ہے تیسی پاکھا لیسو پاکھی سن پدیش اے ہو جا پدیش سن دا جیسی جیسی سنگت مل دیئے پرائدے باسو کے سن کے ادیس تیسی پاکھا لیسو پاکھی اوہو یہ پاکھا بولی بول دا ہے یہ تا ہندو دیڑ کے آگیا یہ رام رام مسلمان دیا گیا میاں مٹھو کہہ رہا ہے یہ سنگت آسر ہے یہ سنٹاں کو آگیا نام جی پھون گے کسائی کو آگیا یہی تون بڑھو اے ہو جا سکھے گا تیسے چیت چانچل چپل جالو کو سبھاؤ جیسے گنگا سنگ ملے تیسو رانگ راکھے بھائی صاحب کہندے یہ سیتنا یہ ہو جا سنگت ماری سنگت ملے چیتے جلہ چانچل ہو جاندہ یہ ہو جا سنگت ملے اوہ جا پانی دا چانچل سبھاؤ اوہ جا پانی للا ری دے رانگ دی سنگت کر کے بگڑ جاندہ تیہا مانے جڑا نیچے آدمی دی سنگت خراب ہو جاندہ یہ میں پانی دا اپنا کوئی رنگ نہیں یہ ہو جا رنگ پا دیو وہ جلدہ سواہ ہو جا بن جاندہ یہ سنگت چیت جڑا یہ بھی چانچل ہو جا چیت جانچل باندہ یہ سنگت کرے گا تیر سے چیت چانچل یہ بھی چانچل ہو جا اور چپل بن جال کو سواہ جال دا یہ سترہ سواہ ہو جا رنگ پاو سواہ ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا بن جا جیسے گنگا سنگ ملے تیر سو رنگ رکھے کہ جی گنگا نہ ملے گا گنگا جل بن جا جی ہو جا سنگت کردہ ہے اس طرح دا صبح بن جاندہ ہے پائی صاحب دا اشارہ ہے کہ پانی ہو جا رنگ ہو جا بن جاندہ اس طرح جال لالاری دے رنگ دی سنگت کر کے بگڑ جاندہ یہ ہو جا رنگ ہو جا رو پودا بن جاندہ یہ سیتر آئیں مان جڑا نیچ چانچل آدم دی سنگت خراب ہو جاندہ چانچل ہو جاندہ بکاری ہو جاندہ آدم آساد ییسی بارنی بناس خال سنگ گنگ مل سجن پھلا خی پانی گنگ آدھا بھی ہو جائے آدم آساد ییسی بارنی بناس خال پپی جیتے آساد آساد آناڈیاں دا سات شراب دی نی آئی آساد وہاں دی سنگت ویچ آدم بگڑ جاندہ اور سات وہاں دی سنگت ویچ سبر جاندہ جیسی پانی شراب دی رنگ دی سنگت کر کے بگڑ جاندہ پانی یہاں تشو دی پاچ دو کی کردہ ساک پایا گوڑ پایا کار دیا تو پانی بگڑ گیا پھر تار تی دی سنگت کر کے سبر جاندہ جیسی تران بہت میرا پانی شہران دا وہ موڑ کے گاند ندی جب آئی کے نرمل پویتر ہو جاندہ اس تران تی حق ماد آدمی دا سات سنگ بے چو بھی سبر جاندہ بلا کھ اچھا تار کے جی ماد گند ہے بھی سنگ بے چون وہ صدر جاندہ ہے دی جنگ کو سنگ چھ پہ جائے وہ بے جاندہ سات سنگ گانگ مل سجن بلا کھ یہ گنگ آج گندہ پانی پہ جائے وہ گنگ بنا لندی جا آمبر کپڑا مل دا تی ہو جا رنگ کپڑے دے آنگ 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 لپٹا آئے ہے ہو جایے ہو آنگ 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 اپنا پاکشاڈ کی اُسے رنگ نہ لپٹ جاندہ چمبر جاندہ جا ہو جا رنگ چنو رنگو اچیٹا کپڑا ہو جے بڑھ جاندہ اپنا پاکشانٹ کے ہو جائے رنگ بڑھ جاندہ پاکوت کی قطعہ ہے اردن اردن کو تارنیک لیخت کرتاس پتر بند موخ دائے ہے پایس ایب جی کہیں دے جڑی نرانکار دی قطعہ اردن تارنیک اردن کو تارنیک تارنیک چنگی ہے پاکوتی قطعہ ہے اردن کو اردن جو گیا اردن تارنیک تارنیک جو گیا اور کرتاس پترے اترے لکھئے تھا کاغج دی قید ندور کر کے موکتی دن دیئے اور یہ کر اسے کاغج چٹھی لکھ دیئے تے بند انداؤ ہو کارن بان جن دیئے لکھت کرتاس پتر بند موخ دائے ہے اردن تارنیک چنگی ہے اردن کاغج دی پتر اترے لکھ دیئے تے کاغج دی قید ندور کر کے موکتی ندیئے یہ اسے یہ کاغج اور چٹھی لکھ دیئے بند اندہ کارن بان جن دیئے لکھا اوہی جو بند کارن دن دی سارد روت تے ہارڈ جیٹ دی روت انہا گید سٹان دن دے سیت گریخ ماد برکہ تریبت برکھ میں نسدن ہوئے لگ دی رکھ دکھائے ہیں پھائی صاحب جی کہنے دے سیت میں نے سارد روت گریخ مادک جڑی جیٹ آر دی روتے ہیں اور برکہ جو برکہ دی دن ہوں دے پاپس روت ہوں دی برکہ دے دن بچ سنگت کر کے پھر نسدن ہوئے لگ دی رکھ دکھائے ہیں برکہ دے دنویج سنگت کر کے جیہاک اور آدھ دن شوٹا بڑا اپنے آپ جھوکے دکھوندہ ہے لگو میں نے شوٹا دی رہی میں بڑا تیسے چت چنچل چپل پون گون گت اسے پرگار گندے ہیں تو یہاں ہی چیت جڑا وہ چنچل چپل چنچل چپل چیت جڑا بڑا چنچل چپل تائی کردہ پون گون گت پون دے چلن مانگوں پون سگندی تے کھوٹی دنگندی تا ملا پوندہ سنگم سگند برگند پرگٹائے ہیں جودہ ملا پوندہ تیسے چت چنچل چپل پون گون گت جمیں ہوا جڑی ہے گون گت چل دی ہے سنگم سگند برگند پرگٹائے ہیں جودہ سنگم ملا پوندہ سوگند جے سگندی آلی نہ مل گئی تیسے سگندی ہے برگند پرگٹائے جے ہوتھے روڑیاں پینیاں ہیں تی گندگی بلوں آوے تیموش کون دی ہے سگندی بلوں ہون دی ہے پھلان دی خلواری ہے اب پھلان بچوں کو پیاوے سگندی دیندی ہے تی جے گندگی چاوے تی بدبو ہون دی ہے ہواب نہ تا گندی سی نہ سگندی یا لی سی پر وہ سنگدہ پر واپیا اس طرح مندہ سوابیا چانچلیا تی چپل بہت چانچل ہو جاندہ چپل میں نے خور چانچل ہو جاندہ تی ستنا ہوا دی چلنو گو گات میں نے چلنو گو پانو سگندی دی درگندی کھوٹی دا ملاب ہوندہ ہوا پھولا ہوں گا سگندی ہے درگندی آگا ہوا گندی آ رہی ہوا گندی نہیں اس سنگدہ پانو اس سترہ یہ ماندہ سوابیا چطر پہر دین جگت چطر جگ نس مہا پر لے سمان دین پرات ہے پائی گرز آسیب جی کتھن کر دے چطر پہر دین سنسار بچ ہر روز پت پت ہونا مہا پر لے سمان دین رات ہوں دے جندی رہندے جیڑے دین دین دے جیڑے چار پہر ہے جیڑے چار جوگا یہ چوپ پڑ دے چار کھننے آئی گرز آسیب جن دے پتم مدم نیچ ترگن سنسار گت لوگ بید گیان انمان آسکت ہے پائی گرز آسیب جن دے ہیں رجو ستوہ تمو یہ ترگنی سنسار ہے سنسار دیلی گتی چال یہ دیچھ خوبے ہوئے ہیں آسکت میں نے یہ دیچھ پسے ہوئے ہیں لوگ بید گیان انمان آسکت ہے اتم مدم نیچ یہ ترگنی سنسار ہے یہ دیچھ سنسار بھی گتی ہے پھر لوگ کی جڑے آپ کو پڑنے تندیاں چپسے ہوئے ہیں وہی نہ دیکھ چپساکت ہوئے ہیں راج اتم مدم نیچ ترگنی سنسار گتی لوگ بید گیان انمان آسکت ہے یہ دیچھ سنسار چپڑ دی کھیڑ کھیڑ کھیڑنوانگو یہ دیچھ لوگ کی آپ کو پڑنے تندیاں چھ پھسے ہوئے ہیں گرمک نام جب دے وہی سکھیڑ گی چون جڑے عام لوگ کیا ہوتاں ہار جانگے گرمک جیتے جانگے اتم جڑے ہیں گیان انمان تے مدم بید نیچ لوگا سکت رجو ستو تمو گن روک یہ سنسار ہے کہ تم خطیت رہت ہو گیا اور یہ سنسار چھڑنوارے برلے گرم دیتا نوڑے گرمک اتم جب انیچ ترے گن سنسار کا تھا لوگ بید گیاں انمان آن ساکت ہے جڑے لوگ بیدان دے گیاں دی بچار کر دیں پھوٹاں نکل گئے تو جڑے دوجہ یا تنہ گنوں چاہ ساکت فسے ہوئے ہیں راج تام سات گن اوگن سمرت چیت ترے گن عطیت بیرلوئی گرمت ہے رجو گن تمو گن ستو گن اور اوگن سمرت چیت جڑے ترے گن تنہ گنہ بچ اوگنانو چیت چیتے کر دے رہندے انہ دے دیں ہوئے وہ دنیا دے بچ فسے ہوئے یہ تو عطیت رہت پھاگ اے ہے اس طرح دے سنانو چھڑن والے برلے گرمت دے تارنالے گرمت ہے یہ تنہ گنوں تو عطیت ہون والے برلوئی گرمت ہے برلوئی گرودی ماتنو تارن کرنالے راج تام سات گن اوگن سمرت چیت ترے گن عطیت برلوئی گرمت ہے اتم جڑے گیان انمان تے مدم بید نیچ لوگ سبت اتم جیان انمان مدم بید بیدان دا بیچار کر دے نیچ لوگ کا سکت جڑے نیچ لوگ کا سکت فسے ہوئے رجو تمو یہ رجو گنیاں ستو گنیاں تمو گنگو پیڑا سنسار ہے یہ تو عطیت میں نے ریت ہو گیا تنہ گنوں تو پاوے یہ ہے سنسار نو چھڑن والے برلے گرمت دے تارنالے گرمت ہے چتر برن سار چوپر کو کھیل جگ سادھ سنگ جگل ہوئے جیون موقت ہے ان پایس ہے وہاں دے ایڈا سنسار ہے یہ چوپر دی کھیڑ دی نہیں آئی ہیں یہ دے پہ چار برن ہر آنگ دی ہیں نردان گڑیاں گڑیاں انڈج انڈیاں دو پیدا ہونڈی جیر جیر دو سیتج پسینے تو اتپج تارتی جو پھٹ کے نکل نالی چار کھانیاں روپی ہے اس کھیڑوے جگل دو میجنے ہیں کون کون ہیں گرمکتے منمک کھیڑن لگے ہوئے ہیں منمک سنسار وال لگے ہوئے ہیں انہ دے تین کانے پہے ہیں وہ ہار کے نرکانچ جا کے پیجن دے ہیں پسینے پھٹ کے نکل نالی ہے جو پھٹ کے نکل نالی ہے وہ سنسار چا رہ کے کرتار نو پہنچ گئے ہیں منمک سنسار وال لگے ہیں انہ دے تین کانے پہے گئے ہیں ہار کے نرکانچ جا پہے ہیں جڑے پجن سننا لے ہیں وہ جڑے ایسے ہیں انہ نے یہ پاؤں باراں پہے گئے ہیں وہ رہندے ہوئی سنسار چاہئے ہیں وہ واہی گروہ نرکار بھل پہنچ گئے ہیں وہ کرتار وال ایک سنسار وال جا رہا ہے جوگل میں نے دونوں ہے گئے ہیں چتر ورن سار چوپر کو کھیل جگ یہ چارے بھر ناندہ جڑا سار چارے کھانیاں یہ چوپر کے کھیل بھنگوں سنسار چوپر کو کھیل جگ سنسار ساتھ سنگ جگل ہے جیو جگل ساتھ بھاندی سانت کر دے وہ تاں جیو نمکت ہو گیا ہے دونوں ترہنے جگل ایک منمک ہے ایک گرمک ہے جڑے منمک ہے وہ سنسار وال لگے ہوئے ہیں گرمک کرتار وال لگے ہوئے ہیں جڑے سنسار دے تندیانج فاکس کے فرمیشن کو لے ہیں نرکانج پہ گایا کو منمکتائی چوپر دی کھیل لگے ہیں جگل دونے گرمک کے منمکے ڈن لگے ہیں منمک سنسار دے بھل لگے ہوئے ہیں انہیں تینکانی پہ گئے ہیں جڑے پجنسون پہ چپے گئے ہیں انہیں پاؤں باراں پہ گئے ہیں اور اندے ہوئی سنسار چلے گنو پر ماتمہ نو پہنچ گئے ہیں جیسے جیسے رانگ سنگ ملت سلل مل ہوئے تیسو تیسو رانگ جگت میں جانی ہیں آج سب گئے جیسو جائے رانگ دے ملا اپنا پانی مل دا تے ہو جا پانی دا رانگ ہو جاندہ ایک آل نو پر تک سارے لوکیں جاگت دے وچے جان دے جاگت میں جانی ہیں جان رہے سلل میں نے پانی چندن سگاندہ مل پوگن سگاندہ سنگم مل موتر سوتر برگاندہ نمانی دوسرا دستان دے پائش ہے جی میں بابن چندن دی باشنا نال ہوا مل کے باشنا بڑی ہو جاندی اور وہی ہوا جڑی چنگی ہندی ہے مالک گاند تے موتر نہ مل کے کھوٹی باشنا لی ہو جاندی اس گل انمانی چنگی تنا بچا رہا سوتر میں نے یہ مرجادہ تھا طریقہ ٹھیک ہے انمانی جدوں بچا رہی ہے یہ سوتر مرجادہ جنال سمجھئے تے جی تمبال موتر نہ مل گئی برگاندہ نمانی پھر درگندی آلی چنگی تنا بچا رہی ہے تے سوتر مرجادہ طریقہ ٹھیک ہے پاک درگندی نہ مل کے درگندی آلی وانے ہندی ہے سگاندی نہ مل کے سگاندی آلی جیسے جیسے پاک ساگھ پنجن ملت کرت تیسو تیسو سوا دراس رسنا کے مانی ہیں انہ کی ہوردشتان دندے جے ہو جائے ساگھ سلونے پوزن نالر سوئی لنگر جکے وہ مل دا وہ ہو جا سواد آنا دا رسنا کر کے منی دا ملت کرتا ہے اور یہ ملت کرتا ہے تے ہوتا ملت کرتا ہے تے ہوتا ملت کرتا ہے سواد بن جاندہ لون نالر ملت کرتا ہے لون نالر ہو جاندہ یہ سیترہ ہی بینجن میں نہیں پوزن پاک ساکھ پاک پوزن تے ساگھ ساگھ وغیرہ سلونے پوزن نالر سوئی لنگر جکے وہ مل دا وہ ہو جا ہوتا سواد ہو جاندہ تیسے جسوہ رسنا راس رسنا منی پھر رسنا اسے اسے راس دے سواد مان دی جائے تیسے ہی اساد اساد سنگت سواب بات موری اور تمبول را سکھائے پہچانے وہ پائی سیب دا دیا ہے ریجلٹ کر دے نتیجہ مارے آن دی سنگتہ فل مولی دے سواد گت گت میں نے بھنگو مارا ہے تیسے سنگتہ دی سنگتہ فل تمبول بھنگو آناد دین وارا ہے تمبول را سکھائے پہچانے جیسے خندے ہیں تیسے بڑا آناد دین وارا ساتھ تے اساد دی سنگتہ سواب دی گتی ایسے ہی ہے تے اساد جڑا مولی ان کھائیے دن موچوں بد وہ آئے گی تے جے تمبول را سکھائے پہچانے ہیں ہی نو پہچانے آ جائے بھو دے بچ آناد ماندے ہیں لوگ سنگتے اس کو سنگتہ ویچار پائی صرف ساہو جی نے درسایا نتیجہ اے ہی ہے کہ چنگے پرخاندی سنگت کلنی جو ہو گیا ہے تے مارے پرشاندی کو سنگت تیا گنی چاہی دی بالک قصور جو بناد اور جرہ بسا ایک ہی جنم ہوت انک پر کار ہے جو انہی ہیں جرہ بڑی پیڑی عمرے انہی کانترانیاں بسا ایک جنم جھوندیاں رہنی ہیں جیسے نیس دین تیتھ بار پاک ماہ سروت چہتر ماہ تریبت برک برثار ہے جیسور کا نیس رات دین پندرہ ہوتی تھی ہیں سات بار دو پاک ادا مہینہ چندرمہ کٹ دا رہندہ اور ادا مہینہ بادہ ہے تے چار چتر ماہ چور مہینے آدھو تینہ ترانیاں بہاران اے سارا ایک سالدہ پھلا ہوا تریبت چتر ماہ تریبت اور تینہ ترانیاں بہاران جڑی ہیں اے سارے سالدہ دتھار میں نے پھلا ہوا جاگرد سکنہ سککتہ وستہ تریہ پر گاس گن گیان پکا رہا ہے پھر گروہ جڑے ہیں وہ گیان تائی نو دور کر کے گیان نو پرگٹ کر دے ہیں تے پر ماہ تمام بھل گران دا شیخ جڑا او دے من نو لوں دے ہیں پھر چوتھی وستہ جڑی ہے تریہ وستہ اے گیان وستہ نو گروہ پرگٹ کرون دے ہیں اے اونا دا پر پکا رہا ہے تریہ پرگاس تریہ وستہ جڑی گیان وستہ اے جاگرد سکنہ سککتی اے گیان دیاں وستہ تینے تریہ پرگاس گن گیان پکا رہا ہے تریہ وستہ چوتھی وستہ ایدہ گیان گروہ جڑے پرگٹ کرون دے ہیں اے 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 پر پکا رہا ہے مانس جنم سادہ سنگ مل سادہ سندھ پاکت بھوکی جنم برم بیچا رہا ہے پھر اے جڑا پورش ہے پورش دی دے نو پاکے سندھوں دے نال مل کے سانتے آرہ لیا سادہ سنگ مل سادہ سندھ سادہ سنگتنا مل کے سادہ سندھ بھوکی جنم برم بیچا رہا ہے اے جڑے پاکت بھوکی ہے یہ برم دی اکتہ نو جانا رہا ہے بچار آلے پورش ہے وہ پرماتما دی وچار کر دیا وہ آدمی نو تے پاکے سندھانا آرہ لیا وہ پاکت جڑا کے برم دی وچار کرنا لگا گیا جیسے چکی مدت پیخ پرتی بیمبنیس سینگ پراتبہ مدیخ کوپ میں پارتا ہے جمیں چکوی بڑی اناد پرسانو دیا اپنے پریشامے پلے کھینو اور آت نو اپنے پتی چکوے نو بیخ کی شیر جڑا اپنے پریشامے نو خوبیچ دوجہ شیر پلے کھینو سمجھ کے تھے خود بچڈک پھندہ خوب میں پرتا ہے خوبیچ پہندہ جا کے پیجندہ جیسے کاج مندر میں مانس اناد میں سوان پیخ آپ پوس کہ مرتا ہے جی میں کچدہ مندر شیش میں لے پوچھ جا کے آدمی اپنا چیرہ روپ دیکھ کے بڑا اناد پرسان ہندہ شیشیاں والیاں کارانو آدمی دیکھ کے آناد ہندہ اور اوہی شیش میں لن کتا بے کے دعا کتا کتیا کتا بہری اپنے اپنے پونک پونک مر جندہ ہے سوان پیخ آپ پوس کہ اپنا دیکھ کے پوس کہ مرتا ہے پوس میں پونک پونک مر جندہ ہے کیونکہ پرم نے ایسا پرم دیا ہویا کہ دعا کو تا اندرد ہدا پریشان ہائیں جیسے راب سوت جام روپ اور ترم رائے ترم ترم پاو میں کرتا ہے جیسے راب سوت راب سورجہ ستر ترم رائے پاپیاں نو جام روپ نجرہوں دا اتے ترم کرنوالی سانتانو ترم کرنوالا نجرہوں دا دوہاں دے گرمت کے تیسے ترم کے پاو پیر کرتا ہے جیسے ترمیہ انہوں تا ترمیہ انہوں پیر پیدا ہندہ جیسے گرمت ہے چنگیاں کرمن سا ترم رائے سانتانا پریم کردہ پاپیاں نو ڈار دینا کردہ ہوگا جیسے راب سوت جام روپ و ترم رائے انہوں جام روپے ترمہ ترم کے پاو پیر کرتا ہے جڑا ترمیہ انہوں پیر دندہ جڑا ترمیہ انہوں پیر کردہ ہے تیسے درمت گرمت کے اصاد اصاد آپ پاپ چینک ناچینک چردہ ہے اس طرح پر اسے اکندے ہے کھوٹی بودھی کر کے مبادے سادو اپنے آپنو نہیں جان دے گرمت چنگی بودھی کر کے اپنے انہوں جان دے اسے رانگ کاردہ پجن کرنا آئے اجیے رنگ ویچ انہند ویچ رہ کے وہ سنسار دے کھیلنو چھوٹا جان دے پاو کی جڑے من وہ کھوٹے کھر مانچ کر کے وہ نرکانو چل گئے جڑے گرمک سی کہ سنسار روپ کھیل چھوٹایا وہ مانمک کھوٹے کھر مان نرکانو چل گئے جڑے گرمک پہ کرتار ہی ساتھ سروپ ہے چنگے کھر مکار کے وہ جیوان موقت ہو گئے چھوٹے کھوٹے 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 ک جڑے مرموک یا مڑمڑ کے فیر چراسیلہ کے جونانچ پوندے فلدے ہن وائی برجی کا خالصہ وائی برجی